ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب بیرون ملک مقیم پاکستانی گھر بیٹھے ہی اپنے پاسپورٹ رینیو کر سکتے ہیں اس زبن میں پاکستانی ماہرین نے ایک ویب سائٹ تیار کی ہے جس کا نام online mrp.nadra.gov.p کے ہے آپ اس ویب سائٹ پر خود کو ریجسٹر کر کے فیس، کریڈٹ یا ڈیوٹ کارٹ کے ذریعے جمع کرواتے ہیں جس کے بعد ضروری دستاویزات کو اپلوڈ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور یہ عمل ختم ہوتے ہی آپ کا پاسپورٹ آپ کے دیئے ہوئے پتہ پر ارسال کر دیا جاتا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے پانی سے محفوظ رہنے والی الیکٹرک بائک تیار کی ہے اس کی چڑائی 30 انچز ہے اور یہ گاڑی کی طرح مشابیت رکھتی ہے اس میں 250 وٹ کی موٹر نصب کی گئی ہے جو اس کو ایک مرتبہ کے چارج پر کم سے کم 37 مل تک سفر کرنے میں مدد دیتی ہے اس کو رائٹ پوٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جاپنیز ماہرین نے اڑنے والا جدید جہاز تیار کیا ہے یہ جیٹ پاورٹ گلائیڈر ہے جس کو اوپن سکائی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس میں صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے اور یہ 15 منٹ تک ہوا میں اڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی حد رفتار 75 میل فی گھنٹا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ فیلحال اس کا نمونہ تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میز بان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان